آج ساڑے معاشرے دی حالت ویکھو ساڑے معاشرے دی حالت کیے ہر سال جڑا ہوندہ ہے نا ہر سال او نمیہ نمیہ خرافات بدعات نو نال لے کے ہوندہ ہے ہر سال نمیہ تو نمیہ کم اور نمیہ تو نمیہ تماشا گلیاں اندر جناب کوئی کوڑے سجا رہے ہیں کوئی کھوتے سجا رہے ہیں کوئی بساں سجا رہے ہیں ہر سجا کیا نے مو اندر واجے نے ہر سجا کوئی ٹول دی تھاپتے نچ رہے نے کوئی پنگڑے پا رہے نے پوچھے ہر سجا کیوں انسکار رہے ہیں ہر سجا نبی علیہ السلام دنیا تے آئے سرکار دنیا تے آئے نے میں دو اے دسو ایمان نال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلات موسیقی نو حرام نہیں کراتا کیا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث نہیں آقا نہیں فرمایا کہ اللہ نے منو کائنات اندر سوجاتو پیجیا ہے کہ میں آلات موسیقی نو توڑ دے ماں ختم کر دے ماں کیا نبی علیہ السلام نے بانس لی دی آواز سن کے اپنے کنہ اندر انگلیاں نہیں لیاں کیسے آج کے رسول جے سارا سال شتے رہن دے ہو نہ نماز دی فکر نہ روزے دی فکر نہ قرآن دی نہ کوئی دین دی اللہ اکبر گبیرہ تے جدو بارہ ربی اللہ اول دا دینا ہوں دا جے ہاں جی پٹا کے چھڑ رہے ہو شونیاں لا رہے ہو چندیاں لا رہے ہو ہاں جی تمالاں پا رہے ہو نچ دے پہے ہو ہے کیوں جی ہے جی آج دا دن جیڑا ہے او نبی دی وفاد دا دین میں ہے تے نبی دی پدائش دا دین میں ہے چلو جی پدائش دا دینے ہیں تے وفاد زیادہ احمیت دی حامل ہے یا پدائش تے جیڑا کام اس ہی کارنے ہیں دسو اے ابو بکر کیتا ہے اے عمر کیتا ہے اے حضرت عثمان حضرت علی حسن و حسین حسنین کریمین نبی پاک علیہ السلام دے کاروالے وہ سب تو زیادہ خوشی تھا انہوں دیئے نا جیڑا بندہ پیدا ہویا انہوں اپنے دن تھے جس دن پیدا ہویا سب تو زیادہ خوشی انہوں دی نبی علیہ السلام نے اسے ابا پوچھے آقا جی آقا جی تو پدائش کے دن ہوئی آقا جی کنوں پیدا ہوئے ہو آپ فرمایا سواغنو اللہ نے منو پیدا فرمائے آقا جی تسی روزہ کیوں رکھنے ہو سواغنہ نبی علیہ السلام فرمایا بھی سواغنو اللہ منو پیدا کیتا ہے تے میں اپنی پدائش دی خوشی اندر روزہ رکھ کے اپنے شکورہ اللہ رہا شکر گزار بندہ بنا چاہنا جی تانوں نبی علیہ السلام محبت پیارے سچی عقیدت تے آؤ نبی دی پدائش دی دن تے روزہ رکھو پتا چلے کہ جناب نبی علیہ السلام محبت نبی علیہ السلام پیارے اے شب کھان پیندہ محولے ہو کچھ بھی نہیں شریعت اللہ کوئی دلیل نہیں اور سنو قرآن حدیث دور دی بات ہے بہت دور دی بات ہے کسے فقہ ہنفی دی کوئی 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 فقہ دی کتاب دکھاؤ جیدے اندر لفظیں عید ملاد النبی ہوئے یا اوڈا کوئی باب ہوئے اسلام اندر صرف دو عیدہ نے دو ایک عید الفطر ایک عید الازہائ اور دو میں جڑیاں عیدہ نے وہ ایک خاص عبادات نال منصوب نے عید الفطر رمضان دے رو زیادن اللہ نے انہوں منصوب کی تاہی روزے رکھو ہاں جی چند نظر آ جائے نماز عید الفطر دا کرو دیا دو رکھتاں پہلی رکھتاں لگ ستا کبیرہ دوسری رکھتاں لگ پانی تا کبیرہ اسے طریقے نماز عید الازہائی اللہ نے قربانی حاجت و باز اللہ اکبر کبیرہ نوز الحج حج پڑے آ جاندہ ہے تے دس زلاج نو عیدون دیئے قدے ویکھے آجے عید الازہا جڑیئے او یکم مورم نو ہوئی ہوئے دس مورم نو ہوئی ہوئے دس جناب رجب نو ہوئی ہوئے یا قدے ویکھے آجے کہ جڑی عید الفطر ہے او جناب شبان رمضان اگوں کڑا مہینہ ہونا ہے شوال 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 دا چاندہ نصر آوے تے عید الفطر کہ دے شوال دے مہینے تو علاوہ کسی اور مہینے اندر عید الفطر ہوئی ہوئے بڑی سمجھن والی گالے کہ عید عید الفطر عید عید الازحا دوانی ارکاتا تقبیرات عبادات منصوب اس دن لوگا نے عید ملاد نبی دا دن دے گئے لوگا نیا استینل او کھرواڑ کیتا ہے اللہ دی قسمیں کہ ایک اہل علم تے اہل اقل سمجھ حلو اقت والا جڑا بندہ ہے نا وہ ویہدائی تے شرما جاندہ ہے بھی اے مسلمان اے مسلمان اللہ کام آؤ بیکھو کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو گئے بارہ ربی الاول سے آبادی کی حالت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی علیہ السلام دا جا کے پیغام انساغ دا جا کے نبی علیہ السلام پیغام دیتا ہے آپ بار آئے خطبہ دیتا ہے انساغ دے مناقب شان بیان کر کے لوگا نوہ دے متعلق متنبع کر کے نبی علیہ السلام واپس لے گے پھر آقا اباغ تشریف نہیں لے کے آئے حضرت اسماعیل فرشتہ آیا ہے نبی علیہ السلام روح قبض کر کے لے گیا ہے حضرت امہ عیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آنیا نے میں نے یقین نہیں آ رہا کہ کائنات امام نبی دنیا تو جا چکے نے میں نے اس وقت محسوس ہویا اس وقت یقین ہویا کہ جس وقت میں قدالے جڑے سی نا دی قبر کھٹن والے جڑے آلات نے انہوں آپس اندر کھٹک دے ہیں ویکھے آ تو میں نے یقین ہو گیا کہ نبی باگ علیہ السلام دی قبر باندھ رہی